یہ ریڈیو حمالیہ ہے آج اپریل دو ہزار بائیس کی یکم تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار وجہ چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مگوزہ بلوچستان کے داروخلافہ کوئٹا کے سرکاری ہسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کی ہرطال چوتھے مہینے میں داخل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ بلوچستان سرکار بے حص ہو کر وفاق کے سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف ہونی کی وجہ سے اسلام آباد سے کوئٹا لوٹتی ہی نہیں اور لوگ مسلسل خوار ہو رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان نے پورے پاکستان میں سپرنگ افینسف شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے اپنے بیان میں کہا کہ تحریک طالبان پاکستان کا آپریشن رمضان کے پہلے دن سے شروع ہوگا اور اس میں پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور ان میں کام کرنے والوں کو نشانہ بنایا جائے گا محمد خراسانی نے بتایا کہ تحریک طالبان پاکستان کے حملوں میں گھات لگا کر حملہ کرنا مائنز کاروائیاں تارزی حملے ٹارگیٹڈ حملے لیزر اور سنائپر حملے شامل ہوں گے یہ پہلا موقع ہے کہ تحریک طالبان پاکستان پاکستان لیول پر اس قدر بڑا آپریشن شروع کرنے جا رہی ہے تحریک طالبان پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ خیبر پختونخوا کے زلہ ٹانک میں گزشتہ دنوں پاکستانی مردود فوج پر طالبان کے حملے میں اکتیس فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں پاکستانی مقبوضہ سندو دیش کے شہر ہیدر آباد کے علاقے کوٹری میں سندو دیش ریولوشنری آرمی نے ریلوے ٹریک کا ایک حصہ دھماکے سے اڑا دیا جس کے بعد ٹرینوں کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہوئی اس کے علاوہ مرزا پاڑا کے علاقے میں بھی ریلوے ٹریک کو دھماکے سے اڑا دیا گیا سندو دیش ریولوشنری آرمی کے ترجمان سوڈھو سندھی نے کہا ہے کہ سندھ کی مکمل آزادی تک سندو دیش ریولوشنری آرمی کی مضاہمتی جد و جہود جاری رہے گی پاکستانی مقبوضہ جمہ کشمیر میں رابلا کوٹ سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے رہنما سردار فاروق کریم نے خبر دی ہے کہ غربی باچیوٹ میں دو ہزار پانچ کے زلزلے کے بعد بگلے اور بہکان سکول کو ملنے والی عربوں روپے کے ترقیاتی فنڈز خرد برد کر لیے گئے ہیں اور فنڈز ملنے کے باوجود یہ سکول پسماندگی کا شکار ہے انہوں نے کہا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ زلزلہ فنڈ کی مد میں سکولوں کے نام پر عربوں روپے کے خرد برد ہونے کا حساب دیا جائے سردار فاروق کریم نے کہا کہ اگر فنڈز کی تحقیقات راولپنڈی کے جی ایچ کیو نے نہ کی تو ہیومن رائٹ تنظیمیں رپورٹ تیار کر کے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل بھیجیں گی کیونکہ فنڈ انٹرنیشنل ڈونیشنز تھے پاکستانی مقبوضہ کے لگت بلتستان میں ایک دفعہ پھر چار آشار یا چھے شدت کا زلزلہ آیا جس کے بعد زلزلے کے شریع جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کا مرکز استور اور زلزلے کی گہرائی زیر زمین بہسٹھ یعنی سکسٹی ٹو کلومیٹر بتائی جاتی ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنگ کے چیف ایگزیکٹیب آفیسر ائر مارشل راشد ملک نے کہا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان سکردو ائرپورٹ میں انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے ری فیولنگ کی سہولت موجود نہیں ہے دو ہزار پندرہ میں بھمبر سے تعلق رکھنے والی گینگ ریپ کا شکار ہونے والی ماریا طاہر نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا ہے کہ ان کی پوری فیملی کو جان کا خطرہ لاحق ہے پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر سے تعلق رکھنے والی اس محیلہ نے کہا کہ وہ انصاف کے حصول تک جد و جہود کریں گی ماریا طاہر نے کہا کہ اگر انہیں پاکستانی سرکار تحفظ اور انصاف فراہم نہ کر سکی تو پھر وہ کسی دوسرے ملک سے مدد مانگنے پر مجبور ہو جائیں گی پاکستانی مقبضہ جمہو کشمیر میں پلندری میں جاری غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے انجمن تاجران نے تین دن کی ڈیڈ لائن دے دی ہے تاجران نے کہا کہ اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی گئی تو تین دن کے بعد شیڈر ڈاؤن ہٹتال اور بجلی کے محکمے کا گھراؤ کیا جائے گا پاکستانی مقبضہ جمہو کشمیر کے وزیراعظم عبدالقیوم نیازی نے رمضان کے دوران ایک ماہ کے لیے آٹے کی فی من قیمت میں چار سو روپے کی کمی کا اعلان کیا ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ جب آٹا ڈیپووں پر دستیاب ہی نہیں تو وزیراعظم آٹا مفت بھی کر دے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھارتی یونین ٹیریٹری جمہو کشمیر میں بغلیاز پنچ میں باراتیوں سے بھری گاڑی بے کابو ہو کر تین سو فٹ گہری کھائی میں جاگری جس کی وجہ سے نو افراد ہلاک ہو گئے جبکہ چار کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے دریئے سنہ لیفٹینٹ گورنر منوج سنہ نے حادثے کی فوری تحقیقات اور زخمیوں کی ہر طرح کی امداد کی ہدایت جاری کر دی ہیں سعودی عرب کی سرکار نے پینتالیس سال یا اس سے زیادہ عمر کی خواتین کو محرم مرد سرپرست کے بغیر عمرہ کرنے کی اجازت دے دی ہے آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے آج کا نیوز بلٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور ویڈس اپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر رمجی دیو مرزا کو اجازت دیجئے